اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بیمار بھی ہے ہے سلام اس پہ جو قید بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں عبلے ہیں عبلوں میں خار بھی ہے پاؤں میں عبلے ہیں عبلوں میں خار بھی ہے آپ سے معرضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورِ حمد اور تون مرتبہ سورِ اخلاص کی تغول فرما کر سرکار امیر بابا علیہ انیس علیہ رحمہ حرزت امرزان سلامت علیہ دبیر علیہ رحمہ کی سلامت علیہ رحمہ کی موسیقی ایک سلوات اور بجائیں اللہ بالیدہ ہوں وہ آج مجھے آج ملا بالیدہ ہوں وہ آج مجھے آج ملا زلِ علمِ صاحبِ میراج ملا زلِ علمِ صاحبِ میراج ملا ممبر پانشست سرپا حضرت کا عالم اب چاہیے کیا تخ ملا تاج ملا امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی آنکھوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں آنیس ملتی نہیں جا بز میں تل دھرنے کی آنکھوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں آنیس ملتی نہیں جا بز میں تل دھرنے کی جھک جھک کے تو مو ابن حسن نے دیکھا جھک جھک کے تو مو ابن حسن نے دیکھا لیکن نہ سکینہ کی بہن نے دیکھا لیکن نہ سکینہ کی بہن نے دیکھا آنسو نکل آئے مگر آنکھیں نہ کھلی لاش آئی تو دولہا کو دولنے دیکھا مرسیہ کا مطلعہ پیش کرتا ہوں درحال شہد خاسم ابن حسن دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس غنچہ دہن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس غنچہ دہن کو شیرانہ چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو شیرانہ چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو آدھا نے کہا دیکھ کے اس رش کے چمن کو نور حسنی چہرہ زیبان سے آیا ہے نور حسنی چہرہ زیبان سے آیا ہے ہم شوقت و شان حسد اللہ آیا ہے شم حرم لم یزلی تھاخد بالا پہلے سرابا ہے اس کو شم حرم لم یزلی تھاخد بالا پایا یہ کہاں ماہ دوہفتان اجالا شانے پہ کما بر میں زیرا ہاتھ میں بھالا ایک حسن کی تصویر تھا وہ گیسوں والا شانے پہ کما بر میں زیرا ہاتھ میں بھالا ایک حسن کی تصویر تھا وہ گیسوں والا نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا عالم کے مرقے میں نہیں ایک برا حق ایسا تھا سولت و شوقت سے لئینوں کا جگر آپ لڑنا تو کجا آنکھ ملانے کی نتیتا تھا سولت و شوقت سے لئینوں کا جگر آپ لڑنا تو کجا آنکھ ملانے کی نتیتا چہرے کی لطافت پہ تصدق گلے شادا چہرے کی لطافت پہ تصدق گلے شادا غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگ رخ مہتاب غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگ رخ مہتاب حق نے رخ روشن کو عجب نور دیا تھا وہ خوشید نے بھی شرم سے مو پھیر لیا حق نے رخ روشن کو عجب نور دیا تھا اور خوشید نے بھی شرم سے مو پھیر لیا تھا حیران تھا لشکر یہ ملک ہے کہ بشر ہے حیران تھا لشکر یہ ملک ہے کہ بشر ہے گیسو ہے کہ حالہ ہے جبی ہیں کہ خمر ہے یہ عبروان کی بیعت ہے یا حسن کا گھر ہے یہ عبروان کی بیعت ہے یا حسن کا گھر ہے پلکیں ہیں کہ سرپنجہ شہباز نظر ہیں پلکیں ہیں کہ سرپنجہ شہباز نظر ہیں یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستہ میں کھڑے ہیں یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستہ میں کھڑے ہیں بولا کوئی بے درد کہ لڑکا ہے یہ جانباز نکلا ہے نہ سبزہ نہ مسے ہیں ابھی آغاز تیور بھی مگر شیر کی چتون کا ہے انداز تیور بھی مگر شیر کی چتون کا ہے انداز برگشتہ ہے اس سے فلق تفرقہ پرواز آتی ہے مہک بیا کہ پھولوں کی بدن سے کس وقت میں دولہ کو چھڑاتا ہے دولن سے گزری جو شب اخت تو خسمت نے رولایا جاگے تھے خوشی میں مگر آرام نہ پایا خسمت نے اسے مسند شادی سے اٹھایا مرنے کے سیوا اور بنے کو نہ بنایا مرنے کے سیوا اور بنے کو نہ بنایا دیکھا ہے دولن کو جو محبت کی نظر سے اب دیکھتے ہیں خیمے کو حسرت کی نظر سے دیکھا ہے دولن کو جو محبت کی نظر سے اب دیکھتے ہیں خیمے کو حسرت کی نظر سے حسنِ حسنِ حسن و شانِ حسینی ہے نمودار کیا بیاہ کے جڑے پہ بھنے لگتے ہیں ہتیار کیا بیاہ کے جڑے پہ بھنے لگتے ہیں ہتیار ہائے دستِ ہنائی میں عجب شان سے تلوار ہائے دستِ ہنائی میں عجب شان سے تلوار کرتی ہے زیرا خوبی اندام کو اظہار باندہ ہے کمر بند شہِ اغدہ کشا کا امامہ ہے سر پر حسنِ سبس خبا کا امامہ ہے سر پر حسنِ سبس خبا کا فانوس میں ہے شما کہ ہے رخت بدن میں فانوس میں ہے شما کہ ہے رخت بدن میں رکھ ساروں پر گیسو ہے کہ ہے چان گہن میں فانوس میں ہے شما کہ ہے رخت بدن میں رکھ ساروں پر گیسو ہے کہ ہے چان گہن میں ہر شخص کی آنکھوں کو چکا چوند ہے رن میں سہرے میں یہ چہرہ ہے کہ سورج ہے کی رن میں سہرے میں یہ چہرہ ہے کہ سورج ہے کی رن میں تڑپے گا وہ تربت میں جگر بند ہے جس کا کیا گزرے گی اس ماں پہ یہ فرزند ہے جس کا رکھ سارے روشن ہے کہ دو آئینِ نور پہنچے نہ کبھی جن کی صفحہ پر نظرِ حور بینی کی زیا پائے کہاں شم میں سرے تور بینی کی زیا پائے کہاں شم میں سرے تور گر لب کو کہوں لال تو یہ اخل سے ہے دور گر لب کو کہوں لال تو یہ اخل سے ہے دور وہ سنگ ہے پھر سنگ میں گویائی کہاں سے گویائی بھی اکسو یہ مسیحائی کہاں سے گنچوں نے کہا پائے لب ایسے دہن ایسا باتوں میں مزا خند کا شیری سخن ایسا باتوں میں مزا خند کا شیری سخن ایسا ہے اکس ملبوس گلابی بدن ایسا ہے اکس ملبوس گلابی بدن ایسا غل تھا کبھی دیکھا نہیں گل پائے رہا نیسا غل تھا کبھی دیکھا نہیں گل پائے رہا نیسا انداز سراپا ہے عجب لفت ملا ہے جنت کا چمن سامنے آنکھوں کے کھلا ہے انداز سراپا ہے عجب لفت ملا ہے جنت کا چمن سامنے آنکھوں کے کھلا ہے یوسف نے یہ ترکیب یہ صورت نہیں پائی یوسف نے یہ ترکیب یہ صورت نہیں پائی یہ بو یہ سباہت یہ ملاہت نہیں پائی یہ بو یہ سباہت یہ ملاہت نہیں پائی ہے سرو بھی خوشخط پہ یہ خامت نہیں پائی ہے سرو بھی خوشخط پہ یہ خامت نہیں پائی گلیں یہ لطافت یہ نزاکت نہیں پائی گلدستہ عالم ہے کہ ہے مجموعہ تن کا دولہ کا پسینہ ہے کہ ہے عطر دولن کا یوسف نے یہ ترکیب یہ صورت نہیں پائی یہ بو یہ سباحت یہ ملاحت نہیں پائی ہے سروبی خوشخط پہ یہ خامت نہیں پائی گلنے یہ لطافت یہ نزاکت نہیں پائی مجموعہ عالم ہے کہ ہے گلدستہ تن کا گلدستہ عالم ہے کہ ہے مجموعہ تن کا دولہ کا پسینہ ہے کہ ہے عطر دولن کا آنکھیں وہ غزالان ختن جن پہ تصدق آنکھیں وہ غزالان ختن جن پہ تصدق رخصار وہ نازک کے چمن جن پہ تصدق رخصار وہ نازک کے چمن جن پہ تصدق لب ایسے کہ سو لالے یمن جن پہ تصدق دانت ایسے کہ درہائے ادن جن پہ تصدق دانت ایسے کہ درہائے ادن جن پہ تصدق داتوں سے لڑائے کوئی موٹی کی لڑی کو داتوں سے لڑائے کوئی موتی کی لڑی کو ہو جائیں گے یا خود کے نہ کوئی گھڑی کو داتوں سے لڑائے کوئی موتی کی لڑی کو ہو جائیں گے یا خود کے نہ کوئی گھڑی کو دیکھیں تو صفائی کو ذرا صاحبِ انصاف یہ شم میں تجلی ہے کہ ہے گردنِ شفاف شانوں کی ہے شوقت سے آیا شانِ حسن صاحب شانوں کی ہے شوقت سے آیا شانِ حسن صاحب ہاتھوں کے ید اللہ سے پوچھے کوئی احصاب دیکھیں تو صفائی کو ذرا صاحبِ انصاف یہ شم میں تجلی ہے کہ ہے گردنِ شفاف شانوں کی ہے شوقت سے آیا شانِ حسن صاحب ہاتھوں کے ید اللہ سے پوچھے کوئی احصاب پنجے کے لیے ہے نکلائی کے لیے ہے یہ انگلیاں سبغدہ کشاہی کے لیے ہیں پنجے کے لیے ہیں نکلائی کے لیے ہیں یہ انگلیاں سبغدہ کشاہی کے لیے ہیں ہر چند کے ملبوس میں مستور ہے سینہ ہر چند کے ملبوس میں مستور ہے سینہ روشن صفتِ روشنی تور ہے سینہ ظاہر ہے کہ ایک آئینہِ نور ہے سینہ اللہ کی اصرار سے معمور ہے سینہ ظاہر ہے کہ ایک آئینہِ نور ہے سینہ اللہ کی اصرار سے معمور ہے سینہ نہ بدر میں یہ نور نہ یہ مہر میں ظاہر تکمہ تو ستارہ ہے گریبہ مینو ہے تکمہ تو ستارہ ہے گریبہ مینو ہے باریک ہے باریک ہے کیا ذہن میں وصفے کمر آئے باریک ہے کیا ذہن میں وصفے کمر آئے سو رنگ سے باندھے اسے جو شے نظر آئے یہ فکرِ رسا جائے کہاں اور کدھر آئے یہ فکرِ رسا جائے کہاں اور کدھر آئے ممکن ہی نہیں یہ کہ ادم کی خبر آئے ممکن ہی نہیں یہ کہ ادم کی خبر آئے وہاں پائے کے خیرت حکمِ رسائی نہیں دیتا یا تارِ نظر ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ثابت خدمی میں کوئی اس کا نہیں ہمسر تل جائے زمین پر یہ نہیں ہٹنے کا سفدر تل جائے زمین پر یہ نہیں ہٹنے کا سفدر ہے اس کے لیے کہاں سے کم کو کلش کر ہے اس کے لیے کہاں سے کم کو کلش کر جاں باز ہے لختِ جگرِ حیدرِ سفدر زور ان کا کسی جنگ میں کھٹتے نہیں دیکھا کھٹتے ہیں نہیں دیکھا اتنے میں رجس پڑھنے لگے خاصی میں نوشہ آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہتنے میں رجلس پھڑنے لگے خاصی میں نوشہ آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ دادا ہے ہمارا اصد اللہ ید اللہ دادا ہے ہمارا اصد اللہ ید اللہ امہ حسین ابن علی سیدیں زیجا میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں دادی شرفِ آسیہ مریم و سارا خود نور سے اپنے جسے خالق نے سمارا میں ہوں فلقِ عزو شرافت کا ستارا روشن ہے نصب صورتِ خرشید ہمارا دادی شرفِ آسیہ مریم و سارا خود نور سے اپنے جسے خالق نے سمارا میں ہوں فلقِ عزو شرافت کا ستارا روشن ہے نصب صورتِ خرشید ہمارا حیدر سے جدا ہے نہ پیمبر سے جدا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نورِ خدا ہے حیدر سے جدا ہے نہ پیمبر سے جدا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نورِ خدا ہے سب جانتے ہیں پنجتنِ پاک کا ردبہ سب جانتے ہیں پنجتنِ پاک کا ردبہ آدم سے کیا پہلے خدا نے انہیں پیدا آدم سے کیا پہلے خدا نے انہیں پیدا کی شیرِ خدا نے مددِ حضرتِ موسیٰ تھا تور پہ بھی نورِ محمد ہی کا جلوہ تھا تور پہ بھی نورِ محمد ہی کا جلوہ داخل سقن اپنا یہ تعلی میں نہیں ہے روشن ہے کے تقرار تجلی میں نہیں ہے میرے داخل سقن اپنا یہ تعلی میں نہیں ہے روشن ہے کے تقرار تجلی میں نہیں ہے عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں اسلام کی رونخ کے طلبگار رہے ہیں ہر جنگ میں سر دینے کو تیار رہے ہیں مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں کام آتے ہیں مشکل میں یہ ہے کام ہمارا کام آتے ہیں مشکل میں یہ ہے کام ہمارا آفس سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا کام آتے ہیں مشکل میں یہ کام ہمارا آفس سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا ہم صاحب شمشیر ہیں ہم شیر جری ہیں ہم بندہ مقبول ہیں اس یہاں سے بری ہیں ہم صاحب شمشیر ہیں ہم شیر جری ہیں ہم بندہ مقبول ہیں اس یہاں سے بری ہیں دنیا سے کوئی دم ادم کو سفری ہے کیا سمجھے جو وہ مستے میں بے خبری ہیں دیوے گا خدا داد جو بے داد کروگے بھولے ہو ابھی تو پہ بہت یاد کروگے جانو دلِ زہرہ کے عباس در پہے جاؤ جانو دلِ زہرہ کے عباس در پہے جاؤ کس سم کو بہکے ہوئے پھرتے ہو کہاں ہو افسوس کہ جو مصحفہ ناطق کی زباں ہو افسوس کہ جو مصحفہ ناطق کی زباں ہو سب پانی پیئے اور وہی تشنا دہا ہو سب پانی پیئے اور وہی تشنا دہا ہو ہیں سینکڑوں تیغے علم ایک جان کی خاطر دنیا میں یہی ہوتی ہے میمان کی خاطر سید نے جو کی ہو کوئی تخصیر تو کہہ دو جوڑا ہو کمامے جو کوئی تیر تو کہہ دو چھینی ہے کسی شخص کی جاگیر تو کہہ دو امت پہ کبھی کھینچی ہو شمشیر تو کہہ دو تم لوگوں نے کس روز نہیں جبر کیا ہے اس صابر و شاکر نے صدا صبر کیا ہے تم لوگوں نے کس روز نہیں جبر کیا ہے اس صابر و شاکر نے صدا صبر کیا ہے آمادہ تھے مر جانے پا سب حمد و یاور فرمایا کہ امت سے لڑائی نہیں بہتر تابوت پہ بابا کے لگے تیر جو ستر تابوت پہ بابا کے لگے تیر جو ستر لے جا کے انہیں دفن کیا ماں کے برابر کیا صبر ہے دو بھانجے بے جان پڑے ہیں اس دن کی طرح آج بھی خاموش کھڑے ہیں کیا صبر ہے دو بھانجے بے جان پڑے ہیں اس دن کی طرح آج بھی خاموش کھڑے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہے جنگ سے آری تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہے جنگ سے آری بعض سے فقط یہ کہ ہے امت انہیں پیاری بعض سے فقط یہ کہ ہے امت انہیں پیاری ہی غیز ہمارا غضبِ عزتِ باری ہی غیز ہمارا غضبِ عزتِ باری جبریل سے رکتی نہیں تلوار ہماری ہی غیز ہمارا غضبِ عزتِ باری جبریل سے رکتی نہیں تلوار ہماری جن روزوں میں دادا سے میرے جنگ تھنی تھی دہشت سے بنی جان کے جانوں پہ بنی تھی جن روزوں میں دادا سے میرے جنگ تھنی تھی دہشت سے بنی جان کے جانوں پہ بنی تھی وہ تاہر و اتھر ہو اگر مارے کا آرہ اس بند میں کہیں نقطہ نہیں ہے وہ تاہر و اتھر ہو اگر مارے کا آرہ معلوم ہو حملا صد اللہ کسارہ وہ تاہروں اتھروں اگر مارک آرہ معلوم ہو حملا صد اللہ کسارہ آگاہ ہو کس طرح کرو عمر کو مارا سمسام کا ایک وار ہوا کس کو گوارہ سمسام کا ایک وار ہوا کس کو گوارہ واللہ اگر اگر دم کو وہ سمسام علم ہو ہر روح کو اس دم ہوا سے ملک ادم ہو خبز پاگر ابن علی ہاتھ دھرے گا دیکھیں گے کہ سینے کو سپر کون کرے گا خبز پاگر ابن علی ہاتھ دھرے گا کہ دیکھیں گے کہ سینے کو سپر کون کرے گا ایک دم میں یہ میدان اسی تمخون سے بھرے گا جو تیخ سے بچ جائے گا دہشت سے مرے گا خبز پاگر ابن علی ہاتھ دھرے گا کہ دیکھیں گے کہ سینے کو سپر کون کرے گا ایک دم میں یہ میدان اسی تمخون سے بھرے گا جو تیخ سے بچ جائے گا دہشت سے مرے گا لشکر کو اُلٹ دیں گے انہیں غیز جب آیا تیغِ اصد اللہ کھچی اور غزب آیا لشکر کو اُلٹ دیں گے انہیں غیز جب آیا تیغِ اصد اللہ کھچی اور غزب آیا ان کا تو ہے کیا ذکر اگر حکمیں بغا دیں ان کا تو ہے کیا ذکر اگر حکمیں بغا دیں واللہ غلام ان کے عبی تم کو بھگا دیں ضربِ اصد اللہ کا انداز دکھا دیں سو سو کے سر ایک دم میں تنوں پر سے اڑا دیں اگر حکمیں بغا دیں اگر حکمیں بغا دیں واللہ غلام ان کے عبی تم کو بھگا دیں ضربِ اصد اللہ کا انداز دکھا دیں ایک سو سو کے سر ایک دم میں تنوں پر سے اڑا دیں ایک ان میں سے میں آیا ہوں ایک ان میں سے میں آیا ہوں جرعت میری دیکھو سند دیکھو میرا اور شجاعت میری دیکھو ایک ان میں سے میں آیا ہوں جرعت میری دیکھو سند دیکھو میرا اور شجاعت میری دیکھو کیا دیر ہے موپر میری شمشیر کے آؤ کیا دیر ہے مو پر میری شمشیر کے آؤ دیکھوں تو بھلا کچھ انہرے جنگ دکھاؤ بولا عمر ساتھ سواروں سے کہ جاؤ ہاں خاسم نوشاہ کا سر کاٹ کے لاؤ داماد کا دو داق امام مدنی کو تھنڈا کرو تیغوں سے چراغ حسنی کو باتوں پنا جاؤ ہن سخن ان کے اثر دار پیچھے نہ ہٹے پاؤں دم جنگ خبردار پھل پائیں گے اس سرو کے کاٹے سے تبردار پھل پائیں گے اس سرو کے کاٹے سے تبردار سر لائے گا جو اس کا کروں گا اسے سردار نیزوں سے جب بچ جائے تو شمشیر سے مارو شمشیر نہ کھائے تو اسے تیر سے مارو دریا کی طرح فوج کو جنبش ہوئے ایک بار دریا کی طرح فوج کو جنبش ہوئے ایک بار دریا کی طرح فوج کو جنبش ہوئے ایک بار تیغوں کی اٹھی موچ میانے صفے کفار تھالوں کا اٹھا ابر سیارن میں نمودار بدلی جو ہوا چلنے لگی تیروں کی بہوچھا برٹھا وہ جری تیغ بقف اہل جفا میں بجلی سی لگی کون نے تھالوں کی گھٹا میں برٹھا وہ جری تیغ بقف اہل جفا میں بجلی سی لگی کون نے دھالوں کی گھٹا میں ایک برخے اجل فوج ستمگار پہ آئی تیغ آئی کیا فسر کو فار پہ آئی آری کیا اس کو بھی چھو تلوار پہ آئی دو ہو گیا اسوار تو رہوار پہ آئی دو ہو گیا اسوار تو رہوار پہ آئی راکب نہ گرا تھا ابھی شبرنگ کے نیچے یہ زین کے اوپر سے گئی تنگ کے نیچے جو جنگ کے خابل تھے ہوئے وہ نہ مخابل تھر رہتے تھے سینوں میں جگر کامتے تھے دل دھروار کا پانی تھا کہ تھا زہرِ حلاحل کیا لڑتے کہ خود خطل ہوئے جاتے تھے خاتل محلت نہ ٹھہرنے کی نہ دم لینے کی محلت مل جاتی تھی ہاں راہ ہے دم لینے کی محلت دوہشان پائی تھی اور جب حمتِ عالی حملہ کیا جس صفہ وہ جب صفہ ہو گئی خالی نوشاہ نے پائی تھی اور جب حمتِ عالی حملہ کیا جس صفہ وہ صفہ ہو گئی خالی تلوار نے آفت سرِ کفار پر ڈالی لڑنے کے لیے تیخو سفر جس نے سنبھالی تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لائیں پر دو تکڑے برابر نظر آئے سرزی پر ایک حملے میں آخر ہوئی ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے صفہ اول ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے صفہ اول دوہات چلی تھی کہ ادھر پڑ گئی حل چل آدھا کا گھٹا زور پھٹا ڈھالوں کا بادل سر کٹ گئے یہ برچیوں بھالوں کو ملا پھل سر کٹ گئے یہ برچیوں بھالوں کو ملا پھل بھالے سے جو بن مارے نہ دشمن کو پھرے تھے ایک نئے زاثر ان لوگوں کے کٹ کٹ کے گرے تھے سہمیں یہ کمادار سہمیں یہ کمادار کہ روخ جنگ سے پھیرا چلائے کہ حلقے میں ہمیں موت نے گھیرا چلائے سہمیں یہ کمادار کہ روخ جنگ سے پھیرا چلائے کہ حلقے میں ہمیں موت نے گھیرا تھا غیس سے نوشاہ کی آنکھوں میں اندھیرا تھا غیس سے نوشاہ کی آنکھوں میں اندھیرا نعرہ تھا کہ ہاں وار کوئی روکے تو میرا میں دست بخبضہ ہوں وہ جاواز کہاں ہیں گوشوں سے تو نکلے خضر انداز کہاں ہیں تھا مستر و حیرہ پسر سادے ستمگر پائے ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر دریاء تلکا پہنچا ہے لختے دل شبر دریاء تلکا پہنچا ہے لختے دل شبر اس شیر غزبناک کو ٹوکا نہیں جاتا سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا ہاں مستر و حیرہ پسر سادے ستمگر پائے ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر دریاء تلکا پہنچا ہے لختے دل شبر اس شیر غزبناک کو ٹوکا نہیں جاتا سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا کس طرح سے کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکے کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکے کس دھال پہ شمشیر شرر بار کو روکے کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکے کس دھال پہ شمشیر شرر بار کو روکے سو بجلیاں گرتی ہیں گر اکوار کو روکیں سو بجلیاں گرتی ہیں گر اکوار کو روکیں تلوار کو روکیں کہ وہ رہوار کو روکیں تلوار کو روکیں کہ وہ رہوار کو روکیں دونوں کا بدن آب اور آتش سے بنا ہے ایک برق جہندہ تو ہے ایک سہل فنا ہے سونوں کا بدن آب اور آتیس سے بنا ہے ایک برق جہندہ ہے تو ایک سائل فنا ہے گھبرا کے کہا اس نے کہ ارزق کو بلالا گھبرا کے کہا اس نے کہ ارزق کو بلالا آیا وہ جفاکار سنبھالے ہوئے بھالا بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تو ہو بھالا بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تو ہو بھالا گھوڑے کو مگر تُو نے پرے سے نہ نکالا گھوڑے کو مگر تُو نے پرے سے نہ نکالا جا کر کوئی اس سبدر و جرار کو مارے نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے ہر سال تجھے ملتا ہے اسپو ذروہ نام ہر سال تجھے ملتا ہے اسپو ذروہ نام سرداروں کے کامہ کہ شجاؤں کا ہے یہ کام شہرہ تیری شمشیر کا ہے روم سے تا شام دولہ کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام دولہ کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام شور آبِ دمِ تیخ کا اس کے لبِ جو ہے شور آبِ دمِ تیخ کا اس کے لبِ جو ہے گر یہاں تلک آیا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے ہر سال تجھے ملتا ہے اسپو ذروہ نام ہر سال تجھے ملتا ہے اسپو ذروہ نام سرداروں کے کامہ کہ شجاؤں کا ہے یہ کام شہرات تیری شمشیر کا ہے روم سے تا شام دولہ کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام شور آبِ دمِ تیخ کا اس کے لبِ جو ہے گر یہاں تلک آیا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے سالاری لشکر ہے تیرے نام سے مرخوم ہے چار طرف آ شجاعت کی تری دھوم رستم سے سوا جنگ کے فن ہے تجھے معلوم تو جاتو ہے بے سر پسرے سگیدے مسموم داماد کا غم دے شہے آوارہ وطن کو داماد کا غم دے شہے آوارہ وطن کو دیکھا نہیں سر پیٹتے ایک شب کی دولن کو یوں کہنے لگا چیبہ جبی ہو کہ وہ مغرور لڑکے سے لڑوں میں یہ تیری اخل سے ہے دور اس فوج پہ تو گو کے حکومت پہ ہے معمور یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور مارا ہے ہزاروں کو میری ڈھاک ہے سب میں ہو جاؤں گا بددام شجان عرب میں مدسہ کوئی عالم میں نہیں اور جمع مرد ہوں رستم سہراب نریم کا حمادر ہوں رستم سہراب نریم کا حمادر جلاد فلق کا ہے میرے خوف سے مزرد پٹکون جسے میدہ میں زمی سے نہ اٹھے گر پٹکون جسے میدہ میں زمی سے نہ اٹھے گر پھٹ جائے کلے جا جو سناگیو کو ماروں سرما ہو اگر گرزے کراتیو کو ماروں تاب اندہ ہو رستم میرے آگے یہ نہیں تاب پنجے میں جو پکڑوں نہ چھٹے گردن سہراب چھے دوں دلے ارجن جو کروں تیر کو پورتاب چھے دوں چھے دوں دلے ارجن جو کروں تیر کو پورتاب تلواز جو کھین چھو تو جگر شیر کا ہو آپ اس دفل سے کیا جنگ کا ہنگ کروں میں اس جنگ کا ہنگ کروں میں مہدا میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں بولا عمر ساتھ اس طفل کو پہچان بولا عمرے ساد کہ اس طفل کو پہچان یہ شیر کا فرزند ہے لڑکا نہ اسے جان یہ شیر کا فرزند ہے لڑکا نہ اسے جان رہتا ہے لڑک پنسینے جنگ کارمان جہاں باز ہے ایسے کہ نہیں چھوڑتے میدان جہاں باز ہے ایسے کہ نہیں چھوڑتے میدان جب تیہ کھجے ان کی تو سر تن سے جدا ہے یہ ہاشمیوں متعلبی خیرِ خدا ہیں ناک ان کی چھپکتی نہیں لاکھوں سے دمے ہر نے خوفِ بلا ان کو نہ رنجو علم و کر اوروں کے نہ سووار نہ ان لوگوں کی ایک زر اوروں کے نہ سووار نہ ان لوگوں کی ایک زر ایسا کوئی جررار نہیں شر سے تاغر سر لاکھوں اتر جاتے ہیں چڑھتے ہیں جو رن پر سر لاکھوں اتر جاتے ہیں چڑھتے ہیں جو رن پر تلوار بھی کھاتے ہیں تو ہس ہس کے پتن پر اس شیر کے فرزند کے فرزند ہیں یہ شیر اس شیر کے فرزند کے فرزند ہیں یہ شیر اللہ نے بھیجی یہ جسے ہرش شمشیر اس شیر کے فرزند کے فرزند ہیں یہ شیر اللہ نے بھیجی یہ جسے ہرش شمشیر تلوار کھچے ان کی تو لاشوں کے ہوئے ڈھیر یہ سب سے زبردست ہے اور ان سے ہے سب زیر یہ سب سے زبردست ہے اور ان سے ہے سب زیر ہم لوگوں کی ہے موت جو زندہ ہے یہ غازی گر تیغ نہ ہو شیر درندہ ہے یہ غازی ہم لوگوں کی ہے موت جو زندہ ہے یہ غازی گر تیغ نہ ہو شیر درندہ ہے یہ زازی آنکھ ان سے دم جنگ ملائی نہیں جاتی آنکھ ان سے دمے جنگ ملائی نہیں جاتی بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی آنکھ ان سے دمے جنگ ملائی نہیں جاتی بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی فاخوں میں بھی ہاتھوں کی صفائی نہیں جاتی آکھ ان سے دمے جنگ ملائی نہیں جاتی بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی فاہوں میں بھی ہاتھوں کی صفائی نہیں جاتی رستم سے بھی زرب ان کی اٹھائی نہیں جاتی بازے جو حسینی ہیں تو بازے حسنی ہیں تلوار کے مالک شجاعت کے دھنی ہیں تلوار کے مالک ہے شجاعت کے دھنی ہیں سرکش کو سرکش کو خدم آگے بڑھانے نہیں دیتے سرکش کو خدم آگے بڑھانے نہیں دیتے اور صوفار کو چلے سے ملانے نہیں دیتے سرکش کو خدم آگے بڑھانے نہیں دیتے اور صوفار کو چلے سے ملانے نہیں دیتے لڑنے میں سپر چہرے پہ لانے نہیں دیتے اور بھاگے تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتے سرکش کو خدم آگے بڑھانے نہیں دیتے سوفار کو چلے سے ملانے نہیں دیتے لڑنے میں سپر چہرے پہ لانے نہیں دیتے بھاگے تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتے یوں آتے ہیں دشمن پہ یہ گھوڑے کو ٹپٹ کر شیر آتا ہے جس طرح سے آہو بچہ پٹ کرو گو طفل ہے گو طفل ہے پر تیغزنی عرص ہے ان کا گو طفل ہے پر تیغزنی عرص ہے ان کا یہ بطن سے مادر کے جری ہوتے ہیں پیدا یہ بطن سے مادر کے جری ہوتے ہیں پیدا جاباز ہے ایسے کہ نہیں جان کی پروا اور بڑھ بڑھ کے ہزاروں سے بغا کرتے ہیں تنہا طفلی میں جوانوں کے کی ایک عام علی نے گہوارے میں اشدر کو بھی چی رہا ہے کسی نے طفلی میں جوانوں کے کی ایک عام علی نے گہوارے میں اشدر کو بھی چی رہا ہے کسی نے عرزق نے کہا گرچہ تیری راست ہے گفتار پر میں تو نہ لڑکے پکا بھی کھائیں چوں گا تلوہ خطل اس کا ہے منظور تو ہیں میرے پسر چار خطل اس کا ہے منظور تو ہیں میرے پسر چار روئیں تنوزور آورو نام آورو جرار واقف ہر ایک میری طرح جنگ کے فن کا سر کاٹ کے لے آئیں گے فرزند حسن کا یہ کہہ کے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا یہ کہہ کے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا ہاں تیغ سے اس طفل کا سر کاٹ کے لیا تو زور میں بیمثل شجاعت میں ہے یکتا یہ سن کے جفا جو نے لیا ہاتھ میں نیزہ جولا کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے اور بھاگے ہوئے بولے کے چلا موں میں اجل کے جولا کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے اور بھاگے ہوئے بولے کے چلا موں میں اجل کے بجنے لگے بجنے لگے تبلو دف نقاراو خرنا کڑکا ہوا نکلے وہ جوان ہو جسے مرنا دیتا ہے شجاؤں کو مزا خون میں بھرنا ہاں تابہ بدنام رہے آج وہ کرنا غیرت کی حجاب نام بزرگوں کے بڑے ہیں وہاں شمرو عمر وہاں شہ مظلوم کھڑے ہیں آتے ہی ستمگار نے نیزے کا کیا وار خاسم اسے رت کر کے پکارے کے خبردار آتے ہی ستمگار نے نیزے کا کیا وار خاسم اسے رت کر کے پکارے کے خبردار پھر گھوڑے کو چمکا کے جو آیا وہ جفاکار بجلی سی ادھر سے بھی چلی تیغ شرربار بجلی سی ادھر سے بھی چلی تیغ شرربار روکے کسے ظالم کبھی یہاں تھی کبھی وہاں تھی روکے کسے ظالم کبھی یہاں تھی کبھی باتھی نیزے کو جو دیکھا تو نہ بوڑی نہ سینا تھی نیزے کو جو دیکھا تو نہ بوڑی نہ سینا تھی تلوار کا ظالم نے کیا وار جھپٹ کر خالی دیا نوشاہ نے اس وار کو ہٹ کر دولہ نے جو حربہ کیا گھوڑے کو ٹپٹ کر دستانے بھی ساتھ بگرے تیغ سے کٹ کر دستانے بھی ساتھ بگرے تیغ سے کٹ کر نہ تیغ نہ پنجا نہ کلائی نہ ذرائی ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی نظرائی سر پر سے گرا خود ہٹا جو وہ جھجک کر تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پہ لٹک کر خاسم نے لپیٹا انہیں پنجے میں لپک کر سر سے ہوا اوچا تو گیا گھوڑے پچک کر سر سے ہوا اوچا تو گیا گھوڑے پچک کر سمجھا تھا وہ کچھ چرخ نے کچھ اور دکھایا گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا سمجھا تھا وہ کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ چرخ نے کچھ اور دکھایا اور گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا ارزق کو زمانہ تہوبالہ نظر آیا ارزق کو زمانہ تہوبالہ نظر آیا دن چشم ستمگار میں کالا نظر آیا دن چشم ستمگار میں کالا نظر آیا اور سب کو رخ خاسم کا اجالا نظر آیا سب کو رخ خاسم کا اجالا نظر آیا یہ چاند نظر آئے وہ حالا نظر آیا یہ چاند نظر آئے وہ حالا نظر آیا حیران تھے خوت پا ملک ابن حسن کی اس زور سے پٹکا کے زمین ہل گئی رن کی حیران تھے خوت پا ملک ابن حسن کی اس زور سے پٹکا کے زمین ہل گئی رن کی ایک بھائی کے مرتے ہی بڑا دوسرا بھائی اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی ایک بھائی کے مرتے ہی بڑا دوسرا بھائی اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی محلت نہ مگر ہاتھ سے نوشاہ کے پائی آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی دھونڈا دھونڈا کی ایک خاسم بھی کہ کیا ہو گیا دشمن ایک برخ سی چمکی کے فنا ہو گیا دشمن فرزند سوام فوز سے نکلا صفت شیر تھا بھائیوں کے غم میں جہاں آنکھوں میں اندھیر دولہ سے رہی رد و بدل نیزوں کی تادیر تھا گرچ زبردست پخاسم نے کیا زیر ہاں گرچ زبردست پخاسم نے کیا کہ وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر رہ جاتا تھا غسے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر رہ جاتا تھا غسے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر لپر جو ادھر بے عدبانہ سخن آیا سنتے ہی ادھر غیز میں ابن حسن آیا اس وقت کوئی توڑنا ظالم کو بنایا بالا اے دہا نیزہ دندہ شکن آیا جہاں بہر سفر تن کی سرا سے نکل آئی نیزہ میں زبان چھت کے خفا سے نکل آئی نیزہ میں زبان چھت کے خفا سے نکل آئی نیزہ کو دبایا تو فرض سے اُبھر آیا نیزہ کو دبایا تو فرض سے اُبھر آیا سیدھہ جو کیا ہاتھ تو بالا اے سرایا سیدھہ جو کیا ہاتھ سیدھہ جو کیا ہاتھ تو بالا اے سرایا اور مسلیسہ پھرے رے میں تڑپتا نظر آیا مسلیسہ پھرے رے میں تڑپتا نظر آیا خاصم نے کہا نخل بھگا میں سمر آیا خاسم نے کہا نقل بغام سمر آیا تلوار کو امت کے جو سردار پکھیں چاہا خلاخ دو عالم نے اسے دار پکھیں چاہا تلوار کو امت کے جو سردار پکھیں چاہا خلاخ دو عالم نے اسے دار پکھیں چاہا چوتھے کی طرف دیکھ کے خاسم یہ پکارے دعا چوتھے کی طرف دیکھ کے خاسم یہ پکارے دعا کہ وہ تینوں تو جہنم کو صدارے چوتھے کی طرف دیکھ کے خاسم یہ پکارے دعا کہ وہ تینوں تو جہنم کو صدارے تلوار علم کر کے چلا تائش کے مارے تھے دھنگ ادھر جنگ یداللہ کے سارے فرصت بھی نہ حربے کی ملی دشمنہ دی کو ایک وار میں دو کر کے کیا چار لہی کو چار لہی کو فرصت بھی نہ حربے کی ملی دشمنہ دی کو ایک وار میں دو کر کے کیا چار لہی کو فرصت بھی نہ حربے کی ملی دشمنہ دی کو ایک وار میں دو کر کے کیا چار لہی کو شاروں پسر ارزق کو نظر آئے جو بے دم ایک آگ اناثر میں بھڑک شاروں پسر ارزق کو نظر آئے جو بے دم ایک آگ اناثر میں بھڑک نہیں لگی اس دم تاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم تاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم باندھا کمر نحس کو زنجیر سے محکم بیٹے ہوئے سربر جو نہ خطال عرب سے آنکھیں ہوئے دو کاسہ خون جوش غزب سے آیا وہ جفاکار سجے اسلحہ تنفر شان پا کما رخ پہ جلم فرق پہ مغفر آیا وہ جفاکار سجے اسلحہ تنفر شان پا کما رخ پہ جلم فرق پہ مغفر ترکش بھی دہن کھولے ہوئے سورت اشدر بر میں تو زیرا اور کمر نحس میں خنجر بھر میں تو زیرا اور کمر نحس میں خنجر کف غیس سے مو میں سخن سخت زبان پر ایک ہاتھ تو شمشیر پہ تھائے کی نا پر نیزہ صفت مار زبان مو سے نکالے ترکش تھا کے بان بیب نظر آتے تھے کالے تلوار کا مو ایسا کہ فولات کو کھالے تلوار کا مو ایسا کہ فولات کو کھالے کھال ایسی جو کوہ کے دامن کو چھپا لے گرز ایسا فلق خاک کا پیوند ہو جس سے چارائنہ وہ تیخ کا دم بند ہو جس سے اور زیرے زیرہ پہناتا اس طرح کا بکتر خنجر نہ اثر جس پہ کرے آور نہ جمدھر زنجیر سے باندھا تھا کمر یوں وہ ستم گر حلقے میں ہو جس طرح لیے کوکو اجدر زنجیر سے باندھا تھا کمر یوں وہ ستم گر حلقے میں ہو جس طرح لیے کوکو اجدر وہ رش کے تم تن تو فرس پی لے دماغ تھا اسوار نہ تھا کوہ پر ایک کوہ روان تھا چنگار کے رن میں صفت دیو پکارا کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا خاسم نے صدا دی یہ کام ہمارا ہے چنگار کے رن میں صفت دیو پکارا کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا خاسم نے صدا دی یہ ہے کام ہمارا الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہمارے کارا الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہمارے کارا ان بازوں میں زور ہے خالق کے ولی کا تو ورزق شامیہ میں پوتا ہوں ولی کا ٹھل ترزقی line ٹھل ترزقی ٹھل بیٹوں کے transfام ٹھل ترزقی ٹھل ترزقی Beyond وضع چنگاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا خاسم نے صدا دی یہ ہے کام ہمارا الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہمارکارا ان بازوں میں زور ہے خالق کے ولی کا تو ارزق شامی ہے میں پوتا ہوں ولی کا شبیر نے ارزق کو تو آتے ہوئے دیکھا شبیر نے ارزق کو جو آتے ہوئے دیکھا بس بیٹ گئے تھام کے ہاتھوں سے کلے جا بس بیٹ گئے تھام کے ہاتھوں سے کلے جا فرمایا بڑا خیر ہوا آ کروں کیا وہ دیو یہ کمزور وہ سہرا یہ پیاسا گرتا ہے فلک گوت کے پالے پا ہمارے اب پیش پڑا گیسوں والے پا ہمارے یارب میرے خاسم کو عصافت سے بچا لے یارب میرے خاسم کو عصافت سے بچا لے بیکس کو ستمگار کی ضربت سے بچا لے کبرا کو کبرا کو رنڈا پے کی مصیبت سے بچا لے بجائے تو جو تُو اپنی عنایت سے بچا لے بجائے جو تُو اپنی عنایت سے بچا لے امت پا فیدا کر چکا اولاد بہن کی یہ لال میرے پاس امانت ہے حسن کی امت پا فیدا کر چکا اولاد بہن کی یہ لال میرے پاس امانت ہے حسن کی یہ کہہ کہ جو بیتاب ہوئے شاہِ خوش اقبال غل پڑ گیا لو باغ حسن ہوتا ہے پامال زہرہ کی بہو بیٹیوں نے کھول دیے بال ماں خاک پہے کہ گریہ آئے میرے لال پیٹی جو دلن سر تو گھبرائی سکینہ روتے ہوئے قائمے سے نکلائی سکینہ یہاں ہونے لگی یہاں ہونے لگی خاصی محرزق میں لڑائی نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدائی ارزق کی تو کرتا تھا عمر مدھسر آئی اکبر کا ان نعرہ تھا کہ ہاں میرے بھائی اکبر کا ان نعرہ تھا کہ ہاں میرے بھائی اب گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پا مال ہے ارزق تم شیر کے فرزند ہو کیا مال ہے ارزق پرکار سے میدان میں پھرنے لگے مرکب رت کر دیا نوشاہ نے وار اس نے کیا جب بنتا تھا کوئی بند نہ بنتا تھا کوئی ڈھپ جرعت میں ید اللہ یہ تھے اور وہ مرحب اڑتے تھے تو تو گرد کے میدانے بلا میں چنگاریاں اڑتی تھی سنانوں کی ہوا میں نیزوں کی رہی رد و بدلیل میں برابر تھک تھک گئے پسپا نہ ہوا وہ یہ نصر بر گھوڑے بھی تگو پاو سے پسینے میں ہوئے تر گھوڑے بھی تگو پاو سے پسینے میں ہوئے تر تھے غاز میں نوشاہ تو غصے میں ستم گا وہ گونجتا تھا شیر کی مانند ادھر سے یا یا صد اللہ کے نعرے تھے جگر سے خاسم پا اٹھاتا تھا وہ جب نائزہ خونخار گرتے تھے کلیجے کو پکڑ کر شہے ابرار خاسم پا اٹھاتا تھا وہ جب نائزہ خونخار گرتے تھے کلیجے کو پکڑ کر شہے ابرار اٹھتے تھے سنبھل کر تو یہ چلاتے تھے ہر بار امو تیرے خربان میری جان خبردار طاقت تو نہ ہوگی تجھے تشنا دہانی سے سینے کو بچائے رہو نیزے کی انی سے خاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر مشہور ہے دست ملک الموت یہ شمشیر خالی گئے نیزہ و گرزہ و تبرہ و تیر اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر دو ٹکڑے کروں گا تجھے دو ٹکڑے کروں گا تجھے یکتائے جہاں ہوں تو مور سے کمزور ہے میں پیلے دما ہوں خاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی خاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی پہنچائے گی دو زخ میں تجھے کفر پرستی دیکھیں کسی وہ آج بلندی کسے پستی دیکھیں کسی وہ آج بلندی کسے پستی حاکم حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے شیطا تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے شیطا تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے بل کھا کے ستمگار نے غصے سے کہا ہاں خاسم نے کہا آہ یہی گو ہے یہ ہمیدہ بل کھا کے ستمگار نے غصے سے کہا ہاں خاسم نے کہا آہ یہی گو ہے یہ ہمیدہ بولا یہ اٹھا تیخ کو وہ دشمن ایمہ لے وار میرا روک تو نوزوار کو روکا نوشاہ نے تلوار کو تلوار پہ روکا تھی پاس سپر پھر بھی نوشاہ نے تلوار کو تلوار پہ روکا چمکا کے وہی تیغ جو دشمن کو دکھائی ہٹنے کی بھی محلت نہ ستمگار نے پائی ایک برخ سی آنکھوں میں چمکتی نظر آئی ظالم نے سپر سر کے اٹھانے کو بچائی اے سن کا غل فوج کے امبو سے اٹھا معلوم ہوا بر سیاہ کوہ سے اٹھا اے سن کا غل فوج کے امبو سے اٹھا معلوم ہوا بر سیاہ کوہ سے اٹھا اب باس صدا دیتے تھے امو تیرے خربان اب باس صدا دیتے تھے امو تیرے خربان کس شان سے کرتے ہووے غواہ میری جان وہ دیو ہے ضربت کے بچانے کا رہے دیاں وہ دیو ہے ضربت کے بچانے کا رہے دیاں ہر وقت کا موقع ہے بڑے جاؤ نہ اساں ہر وقت کا موقع ہے بڑے جاؤ نہ اساں زد پر زد پر دم شمشیر کی آنے دولئین کو زد پر دم شمشیر کی آنے دولئین کو جاتا ہے کہاں مار لیا دشمن دین کو یہاں مغفر دشمن سے گئی تیخ سپر سے مغفر کو جو کاتا تو بڑی کاسا ہے سر سے بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے گردن تھی جدہ سینے سے اور سینہ کمر سے یہاں مغفر دشمن سے گئی تیخ سپر سے مغفر کو جو کاتا تو بڑی کاسا ہے سر سے بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے گردن تھی جدہ سینے سے اور سینہ کمر سے کیا ہاتھ جفاکار کو نوشان مارا تھا شور کے مرحب کو ید اللہ نے مارا کیا ہاتھ جفاکار کو نوشان مارا تھا شور کے مرحب کو ید اللہ نے مارا بجلی سی اٹھی تنگ کے نیچے سے جو شمشیر للکار کے قاسم نے کہا نعرہ تکبیر وہاں خاک پہ سجدے کے لیے جھگ گئے شبیر شادی سا ہوا سرخ رخے اکبر دلگیر شادی سا ہوا سرخ رخے اکبر دلگیر دی بڑھ کے صدا فوج کو ابباس علی نے کیوں کیا ہوا اس وار کو روکا نا کسی نے دی بڑھ کے صدا فوج کو ابباس علی نے کیوں کیا ہوا اس وار کو روکا نا کسی نے زہرہ کی صدایی کے دلہا تیرے واری اور گرد بری روح حسن کی کئی باری ماں لے لے کے دیوڑی سے بلائے یہ پکاری خاسم تیرے خربان یہ ماں درد کی ماری میں کر چکی تھی سیدے زیجہ کے صدخے پھیرا تمہیں خسمت نے ید اللہ کے صدخے پھیرا تمہیں خسمت نے ید اللہ کے صدخے زینب کا جدہ حال بہت غم سے پریشان بھولی نہ سمائی یہ ہوئی خرم و شادہ بانوں نے کہا جا کے دلن سے کہ میری جان لو شکر کا سجدہ کرو مشکل ہوئی آسان زہرہ کا تیرے فرق پہ دامن رہے بیٹی تو تاسدوسی سال سہاگن رہے بیٹی ماں خلق میں آباد تجھے چھوڑ کے مر جائے دولہ تیرا خائم رہے تو خلق میں سکھ پائے روتا ہوا تجھ کو کبھی اللہ نے دکھ لائے ہستا ہوا میدان شہادت سے بنا آئے کھلتے ہوئے بر میں گل امید کو دیکھوں مسنت پا قرآن اماؤ خرشید کو دیکھوں کھلتے ہوئے بر میں گل امید کو دیکھوں مسنت پا قرآن اماؤ خرشید کو دیکھوں بیٹھی تھی دولن شکل جو رنڈا پے کی بنائے تھا سوچ کے کیا دیکھئے تقدیر دکھائے مجدے جو خوشی ہونے کے خسمت نے سنائے یہ دل میں ہوئی شہاد کے آسو نکل آئے دولہ نہیں آئے گا یہ ہرگز نہ خبر تھی گھونگٹ سے کبھی ماں پہ کبھی درپا نظر تھی سچ کہتے ہیں ہی شادی و غم خلق میں توہم سچ کہتے ہیں ہی شادی و غم خلق میں توہم اس کی نہ خبر تھی کہ بچھے گی صفِ ماتم دولہا پہ ادھر ٹوڑ پڑا لش کرے ازلم تے غوں میں گھرے برچیاں چلنے لگی پے ہم تیر آتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جبی پر کٹ کٹ کے بیرے تیج ہمامے کے زمین پر تیر آتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جبی پر کٹ کٹ کے گرے پیج ہمامے کے زمین پر زخموں کا لگا خون رکابوں سے ٹپکنے تاخت گئی لڑنے کی لگا ہاتھ بہکنے پانی کے لیے تن میں لگی روح پھڑکنے مڑ مڑ کے سوے خائمہ لگے یاس سے ٹکنے سینے پہ سینہ گرز لگا کاسہ سر پر تیورہ کے جھکے تھے کہ پڑی تیخ کمر پر اموں کو صدا دی کہ چچا جان خبر لو ہوتا ہے غلامہ پس خردبان خبر لو دنیا میں کوئی دمکہ ہے میمان خبر لو تکلیف نہ دیتا مگر اس آن خبر لو زریعت حیدر کی یہ توخیر ہوئی ہے پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے آواز حسن آنے لگی ہائے میرے لال سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال کمرانے ادھر کھول دیئے گوندے ہوئے بال دوڑے طرح پہ فوج شاہن شاہ خوش اقبال داماد کا خم تھا کمر زوف سے خم تھی تیغے دو زبان دست مبارک معلم تھی آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور پامال ملے خاسم نوشاہ سراسل گودی کا پلا پاور اگرتا تھا زمین پر رو کر پسر فاطمہ نے پیٹ لیا سر دیکھا جو حسن کو تنے ستپاس شلپٹے چلا کے حسین ابن علی علیہ شلپٹے آواز دی ستخے ہو چچا موں سے تو بولو کیا حال ہے آئے ماہ لکھا موں سے تو بولو بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا موں سے تو بولو گر اٹھ نہیں سکتے تو بھلا موں سے تو بولو مادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو خاسم بیٹی کو میری ران کیے جاتے ہو خاسم یہ کہتے تھے جو مات کی ہچکی اسے آئی مو کھول کے حضرت کو زبان خوشک دکھائی مقدومِ عالم نے یہ آواز سنائی میں ساغرِ کوسر ہوں تیرے واسطے لائی پی لے اسے آئے لال کہ تر خوشک گلا ہو دادی تیرے سوکے ہوئے ہوتوں پا فیدا ہو لب بند کیے خاسمِ نوشانِ ایک بار یعنی نہ پیوں گا ہے پیاسے شہِ ابرار دنیا سے سفر کر گیا وہ عائینہِ رخصار لائششکی چلے لے کے شہِ بے قصو بے یار دیوڑی پجا پہنچے تو کہا دیکھ کے سب کو وہ آئے ہیں دولا سا بنایا تھی نرشب کو دیوڑی سے جو خیمے میں شہِ بہر و بر آئے روتے ہوئے اور شرم سے گردن کو جھکائے آغوش میں تھے لاشایں نوشاں اٹھائے اکبر بھی تھے ہمراہِ پیدر عشق بہائے اکبر بھی تھے ہمراہِ پیدر عشق بہائے خاموش انیس خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی حالت کہوں کس موسے شہے کونو مکا کی خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی حالت کہوں کس موسے شہے کونو مکا کی آپ سے معرضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورے ہم تین مرتبہ سورے اخلاص کی اطلاع فرما کر آفتابِ دکن نیرِ سخن زاکرِ اہلِ بیت اللہ ماہ سید اختزدی صاحب علی اللہم خامہوں کے روح کو اصال کریں بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی